آپ کو فرق نظر آگیا ہے انڈیا کی کرکٹ میں اور دنیا کی کرکٹ میں بنگلہ دیش کی کرکٹ میں آپ کو فرق نظر آگیا ہے دستان بہت اچھے کرکٹ کھیل رہا ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کی کرکٹ کے بارے میں اب بالنگ ان کی پوری پاکستان پچاس اور میں بھی 297 نہیں بناتا یہ سچ ہے کہ مزاق نہیں ہے کہ پچاس اور میں بھی 297 نہیں کرتا ٹیسکو ٹی ٹونٹی بنا دیں جو ٹیم ٹیسکو ٹی ٹونٹی بنا سکتی ہے وہ ٹی ٹونٹی کو کس طرز میں کھیلے گی کون سا مسالہ ڈالے گی وہ آپ کو ہیدر آباد میں نظر آ چکا ہوگا ہے اور پھر میں بات کروں گا سنجو سیمسنگ کی دکھ ہوتا ہے کہ دنیا کی کرکٹ دنیا کے پلیئر کہاں سے کہاں مائنڈ سیٹ ان کا کہاں سے کہاں چلا گیا اور ہم لوگ کہاں سے کہاں آگئے ہیں کہتا ہوں یار ہماری کرکٹ ایسی کیوں نہیں ہے ہمارے پلیئرز اتنے ریلیکس ہو کے کیوں نہیں کھیلتے ہمارے پلیئرز ٹینشن میں کیوں کھیلوے ہوتے لیکن ٹیم اس طرح بنائی جاتی ہے یار دیکھ کے سکھ لو ضرورت ہے اسی طرح میں کہوں گی کہ تمام جو اس وقت کرکٹرز ہیں انڈیا کے ان سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے بھائی ان سے آسٹریلیا بھی سیکھ رہا ہے اب ورلٹس چیمپینشپ کے انتر آسٹریلیا رہا ہے وہ نمبر ٹو پر ہے انڈیا نمبر ون پر ہے جب ان کی کرکٹ دیکھی جاتی ہے تو مزہ آتا ہے واقعی یار دو ہزار چوبیس کے ساپ سے کوئی کرکٹ ہو رہی ہے چار چوکے چار چھکے اب آپ کو میں لے کے جا رہا ہوں سنجو سمسنگ کے پاس دو سو چھتیس کا سٹریکٹر صحیح ہے پھر آتا ہے سکائے دو سو چودہ رنگا پھر آتا ہے ریانگ پڑا کے دو سو اچھٹرنگا پانڈیا آتا ہے دو سو اچھٹرنگا اور آخر میں آتا ہے پک کا پلیر آٹھن کرتا ہے ناٹ آوٹ لیکن اس کا بھی سٹریکٹ دو سو کتا ہے کتنے کا دو سو صحیح نا تو یہ دیکھیں جی یہ میچ بتا دیا انڈیا دیا کہ بھئیہ سیکو کچھ اس طرح کرکٹ کے لیے جاتی ہے اب ان کے مقابلے میں ابھی آفٹریلیا یہ ہے باقی تو ہی میں نہیں لگتی ہے ہمیں مجھے تو نہیں لگتی ہے بھائی چیزی سے بات ہے آج بھی دیکھ لیں سات بولر سے بول کر آئی پہلے ہوتا تھا یا چھٹا بولر کون ہوگا چھٹا بولر کون ہوگا اب تو سات ہو گئے اور ابھی طرح ایک دونے قریب بھی نہیں ہوگی بولر تیمیں اس طرح بنائی جاتی ہے کوئی بات اگر میں مزاق پر بولوں بری لگ جائے تو معافی لیکن تیم اس طرح بنائی جاتی ہے دیکھ کے سیکھ لو میں کیوں خوش ہوتا ہوں آج ایک میں حافظ کے پروگرام میں گئے تھا تو اس نے بولا کہ لوگوں نے سوال کرے تو میں نے لگا اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں اس لیے میں خوش ہوتا ہوں پتہ چلتا ہے بولر آتا ہے اچھی بول کرتا ہے اچھا شورٹ مار کے چوکہ مارتے ہیں کوئی بیٹسپین ہو تو وہی بتائے کہ کاؤنٹر اٹیک جب بہتا ہے نا آواز آتی ہے آہا تو مارا نا آج بیک پر چکر آہا میں نے بولا آہا کیا بات ہے بہت بہت مبالک جی وائٹ وارس کیا بنگلہ جیش نے اور میں تو بانگلہ جیش کو سوری 29746 بیک اچھوکمنٹ ہے جی آندہ آنے والے دنوں میں اب یہی ہوگا پاکستان پچاس اور میں بھی 297 نہیں بناتا یہ سچ ہے یہ مزاق نہیں ہے کہ پچاس اور میں بھی 297 نہیں کرتا ہے اور یہ 20 اور میں 297 بن رہے ہیں تو فرق صاف ظاہر ہے وہ آتا ہے ہمارے ہاں ایک پاورڈر کا اشتہ فرق صاف ظاہر ہے ایک یلو کلر کا کپڑا ہوتا ہے ایک وائٹ ہوتا ہے وائٹ والے کو اٹھاتے ہیں وہ نے دیکھا فرق صاف ظاہر ہے تو فرق بہت ہے اندیا کی کرکت میں پاکستانی کرکت میں دعا بھی انگا پاکستانی یہ ہے یہ دل سے دعا کہ اللہ کرے ایک دن ایسا بھی آئے کہ ہماری کرکت بھی فلورش کریں اور کوئی ایسا بند آئے جو لے کے چلے اس نیم کو آنڈیا کا باؤنسور پسند آئے تھا بشنوی آگیا جی آگیا آیا چھاگیا یا کس کس کو کھلائیں کھلاؤ گے مجھے یہ تو بتا دو میرے بھائیو بشنوی کھیلتا ہے وہ چکرورتی کھیلتا ہے کلدیب کا کیا ہوگا چال کا کیا ہوگا ججے جاتو چلیں وہ ہوگی اکثر پٹیل کتنے لڑکے ہیں آپ لوگوں کے پاس ماشاءاللہ نظر نہ لگ جائے لیکن جی آئی پلہ 11 نے چھے اور میں بنائے 82 ایک آؤٹ وار دس اور میں بنائے 152 اور پندہ اور میں بنائے 213 پھر پانچ وار میں کریس آور ٹوٹر 297 مزہ آیا دیکھا لیکن وہ جو جو غلطیاں کرتے جا رہتے سنجو سیمسن نے ٹھوک ٹھوک کہ ان کو پانچ اکے لگا دی ایک آور میں اور اس کے بعد جو سوریا کمار یادو شوٹے کھینٹا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا ریلیز ہونے تک وہ اپنی کریس میں رہتا ہے جیسی انڈ پہ انڈ تک بولر بول کو ریلیز کرتا اس ٹھوک وہ موفٹ ہوتا ہے کبھی آف سٹم پہ جا کے ان پہ مار دیتا ہے کبھی آف سٹم پہ پوائنٹ پہ مار دیتا ہے کبھی کدھر مار دیتا ہے عجیب و غریب قسم کا وہ پلئر آیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کے لئے اور مطلب یعنی بولر کی لائن کو لیندھ کو اس کے کونفیڈنس کی تیس نیس کر کے سائیڈ پہ مار دیتا ہے اگر ہماری بیٹنگ آئی کی سیکنڈ تو ہم چیز بھی کر سکتے اگر ہماری بولنگ آئی کی پہلے یا بعد میں ایڈفینٹ کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے ہم وہ سب کچھ بھی کر سکتے اور وہ ہمیں نظر بھی آتا ہے یہ نہیں ہے کہ صرف بنگلہ دیش کے خلاف آپ بے شک یہی ٹیم ہے اسی ٹیم میں اگر دو تین چینجنگز ہوئے جس میں پنٹ بھی اگر اس ٹیم کے اندر آ جاتے بمراہ بھی آ جاتے ایک آ دور پلیر آ جاتے تو پھر انڈیا کی ٹیم زیادہ تر مجھے لگتا ہے یہ ہی ہے تو یہ ٹیم بھی دوسری ٹیم کو آرام سے پکڑے گی کیونکہ ان کے پاس سٹرنٹ بہت ہے آپ ایک چیز دیکھو سنجو سنگسن آتا ہے بیٹنگ کرنے وہ مارتا ہے ابھیشک آیا اس کو فکر نہیں ہے وہ پہلے ور سے شروع ہو گیا آؤٹ ہو گیا جلدی لیکن وہ اپنا گیم کھیل رہا ہے پراغ آتا ہے وہ اپنا گیم کھیلتا ہے سوریا کماری آدھاب آتا ہے وہ کھلا کھیلتا ہے جو آتا ہے وہ کھلا کھیلتا ہے آرتک پرڈیا نے آئی تنگ فورٹی ٹو رن آئی تنگ اس نے کیے وہ آیا شروع ہو گیا بولیں کم رن زیادہ یہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے جس طرح وہ کھیلتے ہیں یہ کانفیڈنس پیچھے دیا وا ہے کہتا ہوں آپ کو فرق نظر آ گیا ہے انڈیا کی کرکٹ میں اور دنیا کی کرکٹ میں بنگلہ دیش کی کرکٹ میں آپ کو فرق نظر آ گیا ہے آپ یہ دیکھو کہ انڈین پلیئر آپ نوٹ کرنا انڈین پلیئر جب گراؤنڈ کے اندر آتا ہے اس کی پوڈی لینگویج کیا ہوتی ہے پلیئرز کی چال چلن کیا ہوتی ہے چاہے وہ فیلڈنگ کرنے کے لیے اندر آ رہے ہوتے ہیں چاہے وہ بولر بول کر رہا ہوتا ہے چاہے بیٹسمن رنز جب کر رہا ہوتا ہے اس کا ایٹیٹوڈ دیکھا کرو وہ ایسے چوڑا ہو کے کھڑا ہو ہوتا ہے آپ ایٹیٹوڈ دیکھو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غرور کر رہا ہی اس کو جو پیچھے سے کانفیڈنس ملاوا وہ اتنا ہے کہ اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ میں کرن کروں نہ کروں میں کھیلوں گا تو بھائی یہ چیز ہماری کرکٹ میں بہت مسنگ ہے اور اس میچ کو دیکھ کر ایسے پہلے بھی جو اچیمن ٹیم انڈیا کر چکی ہے آپ اس سے بھی انتازہ لگا سکتے ہیں مگر اس میچ کے اوپر آ کر تو فل سٹاپ لگیا ہے کہ اس ٹیم کے بیچ دوسری ٹیم کا فرق زمینہ اسمان کا جنون فرق ہو چکا ہوئے یعنی کوئی مقابلہ انہیں جسے بولتے ہیں کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ وہ کرکٹ کھیل رہا ہے ٹیم انڈیا اور کرکٹ کا معنی بدل جو تھا نا کہ کرکٹ بائی چانس گیم ہے اب کرکٹ بائی انڈیا گیم بن چکی ہوئی ہے یعنی جیسا ان کا من کرے گا وہ بھلے ٹیسکو ٹی ٹی بنا دیں جو ٹیم ٹی 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 بنا سکتی ہے وہ ٹی 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 کو کس طرز میں کھیلے گی کون سا مسالہ ڈالے گی وہ آپ کو ہیدر آباد میں نظر آ چکا ہوئے اور پھر میں بات کروں گا سنجو سیمسن کی یہ وہ کھلاڑی ہیں بھارت کے جہاں پر ایک دن پہلے ان کے خلاف کمپین چل رہی تھی کیا جسٹس فور ٹیم انڈیا کہ بھائی آپ نے اس بندے کو کیوں کھلایا ہے پچھلے دو برسو میں اس کی صرف ایک فیفٹی تھی آٹھ میچ دوزار تیس میں کھیلے آٹھ میچ دوزار چوبیس میں کھیلے پچھلے میں جب ٹیم انڈیا جیتا میں نے ان پر ایک الگ ویلوگ بنایا سنجو سیمسن کی اوپر کہ یار آپ ایسے پلیئر کے خلاف کمپین کر رہے ہیں جو بہت دھانسو پلیئر ہے اگر لگ بات ہے کہ آپ ان کی فیفٹی نہیں زیادہ بنی کہ دو سالوں میں صرف ایک کی فیفٹی ہے مگر جو ان کے ساتھ سلوک ہوا میں زیادہ دور پر سمجھتا ہوں کہ سنجو سیمسن کو بیسی سیائی نے ویسے ٹریڈ کیا جیسے پاکستان کرکٹ بورڈ ہمارے کرکٹس کو کرتا ہے وہ کیسے دوہزار پندرہ میں وہ بندہ ڈیبیو کرتا ہے ٹی ٹونٹی کا پھر پانچ برسوں کے بعد دوہزار بیس میں وہ میچ کھیل رہا ہے اپنا دوسرا میچ پھر کیا ہوتا ہے ایک سال میں تین میچ ملتے ہیں اگر ایک سال میں چھے میچ ملتے ہیں سب سے زیادہ میچ دوہزار تیس میں اسے آٹھ ملے تھے پھر دوہزار چوبیس میں آج آج انہوں نے اپنا نوہ میچ کھیلا تھا یہ سب سے زیادہ میچ ہوں ہیں ان کے کریئر میں آپ اندازہ کر رہے ہیں اور کم ملتے ہیں اب روحی شرمہ تو ویسے ریٹائر ہو چکے ہیں مگر پہلے کم ملتے تھے جب روحید ورات نہیں کھیل دیتے آپ ان کو کھلا دیتے تھے اب جب آپ کے پاس جیس وال نہیں کھیل رہے یا آپ کے پرمنینٹ جو شومنگل جیس وال نہیں کھیلیں گے تب آپ ان کو کھیلیں گے یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو مین ریگولر اوپنر ہیں یا اچھے کرکٹر ہیں وہ نہیں کھیلیں گے تو ان کی باری آئے گی جبکہ میں ذاتر بھائی سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی تب بھی باری آتی ہے جب آپ کے مین اوپنر کھیل رہے ہوں گے اور صرف یہ اوپنر نہیں ہے یہ واحد پلے جو ایک نمبر سے لے کر ساتھ نمبر تک ٹی ٹونٹی میں کھیل چکا ہوگا ہے یہ یعنی آپ کا ٹیل اینڈر ہے میڈل آرڈر ہے آپ کا اوپنر ہے کس پوزشن پر کھیلتا ہے اور اس کے بعد کمپین چلی کہ جسٹس فار ٹیم انڈیا کہ اس بندے کو نکالو اور آپ اس بندے نے پروف کیا کہ بھائی اس میں کرکٹ بہت باقی ہے اور مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ رہوی شرما جب نہ ہو تو کرکٹ برین ٹی ٹونٹی پرسپیکٹی میں اس جیسا کوئی نہیں ہے آپ آئے گیر میں دیکھ لو اس بندے نے کیا ٹیم میں کھلائی تھی زبردست قسم کی انہیں کپتانی کی ہے جو بندہ کیپٹین سے اچھی کر رہا ہے وہ کرکٹ برین اس میں اچھا ہوگا اور وہ ایسے بیٹر کتنا شاندار کھیل ہے انڈر پریشر سب سے خاص بات ہے مجھے لگتا ہے یہ سون سے ناج اڑتا آگے کہیں ان کی کانی ختم تھی فائل کروز ہو جانے چاہیے سنجو سیمسن کی مگر وہ کرکٹ کے سنجو ہیں اب یہ انہوں نے پروف کر کے دکھایا کہ انڈر پریشر کھیلنا ہو تو کیسے کھیلنا ہو کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ انٹینٹ شو ہی نہیں کرنا تھا انہوں نے آرام سے کھیل کے نیٹ آؤٹ چلے جی آئیوریش پکی کوئی بات بھی نہیں کرے گا خیر کیا بات کریں یار بنگلہ دیش کیا کرے گی بچاری اس ٹائم چیز تو کرنی سکتے بس یہ بولوں گا کہ سب سے زیادہ خوشی کس کو ہے کوچ جو باہر بیٹھا ہوئے گوتم اور منجمنٹ ان کا سسٹم بی سی سی آئے کہ یار ہم ایسے غلط انویسمنٹ نہیں کر رہے ہم نے کوئی انویسمنٹ ایسے پیک نہیں کیا اس کو ایسے موقع آنکھوں میں پٹی باندھ کے نہیں دیئے جیسے ہمارے سسٹم میں ایسے ہو رہے ہیں اور کیا بات کریں یار دکھ ہوتا ہے کہ دنیا کی کرکٹ دنیا کے پلیئر کہاں سے کہاں مائنڈ سیٹ ان کا کہاں سے کہاں چلا گیا اور ہم لوگ کہاں سے کہاں آگئے ہیں یہ میں بس سوچ کے حران ہوتا ہوں سوچ کے حران ہوتا ہوں تو وہ ورلڈ کلاس باولنگ ہے سپن وہ ورلڈ کلاس میچ وینر فاس باولر ہیں تو وہ ورلڈ کلاس آؤٹ کرنے والے میچ جتوانے والے ایک آپ دیکھیں کہ یہ مرے خیال سے انیسویں سیریز جیتیں گے اگر جیت گئے تو اچیمنٹ دیکھیں اٹھارہ سیریز جیتنا اپنے ملک میں یار کوئی عام چیز ہے کوئی توڑ سکے اگر رکور آسٹریلیا جیت سکتا ہے انگلنڈ جیت سکتا اپنے ملک میں سیریز لیکن پاکستان یار ابھی ایک ٹیسٹ میں نہیں جیت رہا کیونکہ آپ غلط کر رہے ہیں آپ پاکستان کی کرکٹ کو جو چاہیے وہ مل نہیں رہا آپ دنیا کی کرکٹ کی مثال دیتے ہیں کہ ہم انگلنڈ سے سیکھ رہے ہیں آسٹریلیا سے سیکھ رہے ہیں انڈیا سے سیکھ رہے ہیں ہم لوگ بات کرتے ہیں نا سیکھ اور یار ان کی ٹیم دیکھے سیکھ لو کہ کیا ٹیم بنانی چاہیے ہم کیسے جیت سکتے ہیں آج کا ٹی ٹونٹی دیکھ لو یار کہ ان کے نئے پلیئرز ہیں سیٹل نہیں ہیں اور اس کے باوجود وہ آ کے ڈھائی سو لگا تو چھکوں کی ٹرائی کر رہے ہیں یہ ٹیم ورک ہے نا یونٹی ہے نا ہماری طرح لیکن انڈیا کا وہ چکر نہیں ہے انڈیا بھائی ستاف سب پہلے بہلے بیٹنگ کر گئے ایسے رنز بنا دیتا ہے اور ان کو اپنی بالنگ پر کونفیڈنس ہوتا کہ ہم نے ان کو آدھے رنز میں آؤٹ کر دینا اچھا ویسے مجھے آئیڈیا تھا کہ وان فیفٹی پہ بنگلہ دیش آل آؤٹ ہو جائے گا لیکن بنگلہ دیش نے میری پرمیشن کے بغیر جو ہے وہ اوپر والے 19 رنز کی ہیں لیکن چلو کوئی بات نہیں اب وہ بھی چھٹیاں منانے آئے تھے اچھی چھٹیاں منائی گئی ہیں ان کی تو اب بات کرتے ہیں سنجو سامسن جنہوں نے فاسٹسٹ سینچری بنا ڈالی ہے بھائی مطلب 47 بالز کے اندر انہوں نے 111 رنز بنائے ہیں جس میں 11 چوکے لگائیں انہوں نے اور 8 چکے لگائیں مطلب پاکستان کی پوری ٹیم مل کر بھی 8 چکے نہیں لگا پاتی ہے اور 11 چوکے نہیں لگا پاتی ہے ٹھیک ہے اور سنجو سامسن اکیلے نے 236 کا ان کا یہ سٹرائک ریٹ تھا جو کہتے نا ہمارا سٹرائک ریٹ نہیں ہے سٹرائک ریٹ نہیں ہے وہ سٹرائک ریٹ آپ کو آج کے میچ میں اتنا زیادہ نظر آئے گا کہ آپ لوگ جس اس کو کرکٹ سے پیار ہے وہ تو آج بوال بوال مچ گیا بھائی وہاں پر تو بات کرتے چلیں جناب سنجو سامسن جنہوں نے 47 بولز کے اوپر 111 رنز بنائے ہیں لٹرالی میں کہتے ہوں کمال بندہ ہے یہ بہت بہت بہترین بندہ ہے دیکھو انڈیا کی ٹیم کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو ٹیم مطلب جو ٹیم کا میمبر اس کے پیچھے دوسرا پیچھے دوسرا وہ فورا جگہ لے لیتا ہے اور وہ پورا پورا اس کا کوٹا پورا کر دیتا ہے لیکن جس طرح سے مطلب ہم نے پہلے دیکھا کہ جناب سنجو سامسن ان سے بہتر پر فارمس رنگو کی بھی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ نیتیش کمار کی جو پر فارمس بہت اچھی ہردک پانڈیا کی بہت اچھی لیکن اس ماچ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سنجو سامسن نے ہی کمال کر ڈالا ہے مطلب دھو ڈالا ہے پٹائی گر دی ہے برے طریقے سے اس بابر کو ورات کو لی سے سیکھنا چاہیے تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جاتا بابر کو ورات سے کمپیر کرنے والے لوگو یہ سن لو یونس خان صاحب نے خود گائے کہ ورات کو لی سے سیکھنے کی ضرورت ہے اسی طرح میں میں کہوں گی کہ تمام جو اس وقت کرکٹرز ہیں انڈیا کے ان سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے بھائی ان سے آسٹریلیا بھی سیکھ رہا ہے اب ورلڈ ٹیس چیمپیونشپ کے انتر آسٹریلیا رہا ہے وہ نمبر ٹو پر ہے انڈیا نمبر ون پر ہے اور ابھی آگے نیوزرینڈ کے ساتھ مطلب ہونا ہے ٹیسٹ ہی تو آپ کو پتہ چلے گا ٹیسٹ کس کو بولتے ہیں تو ہلو دوستو کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک سیئر سسکرائب کرنا نہ بھولیں جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کیسے جو انڈیا نے بانگلہ دیش کو ٹی ٹوانٹی سیریز کے اندر وائٹ فوس کرتی ہے انڈیا نے تینوں کے تینوں جو ٹی ٹوانٹی میچ تھے وہ جیت لیے اور جو تیسرا میچ جو کی ایدراباد میں ہوا تھا اس کے اندر انڈیا نے ٹو نائنٹی سیورن کا جو تارگٹ دیا تھا وہ بھی ایک ورلڈ ریکوڈ ہے انڈیا کے تھو یہ سب سے زیادہ ٹی ٹوانٹی کا آئیش ڈسکور تھا اور بانگلہ دیش کو انڈیا نے ہرا دیا ہے اور جو یہ میچ اور انڈیا کی جو پرفومنس دیکھتے ہوئے ہیں جو پاکستانی میڈیا ہے وہ یہی بات کر رہی ہے کہ انڈیا کسی اور ہی لیول کا کرکٹ کھیل رہا ہے پاکستان فیف پچاس ورن میں بھی ٹو نائنٹی سیورن نہیں بنا پا رہا اور انڈیا نے بیس ورن میں یہ گارنا مہتر کے دکھا دیا انڈیا کے جو ینگ ٹیلنٹ ہے وہ اتنا زیادہ نکل کر آ رہا ہے کہ پاکستان یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی ہے اور انڈیا کے پاس ٹیلنٹ ہی برا ہوا ہے باسطلی کامرہ نکمل اور جو تنویر احمد وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں انڈیا سے سیکھنا چاہیے تو دوستو کیسے لگیا آپ کو یہ ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک سی یا سسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے جا ہند وندے ماترم انڈیا نے ٹو نائنٹی سیونن کا بڑا ٹارگیٹ بھانگلہ دیش کو دے دیا اور جو یہ اتنا بڑا ٹارگیٹ ہے یہ کوئی بھی ٹیسٹ جو ٹیم ہے اس کے تھروں یہ جو سب سے ہائیس ٹارگیٹ دیا گیا ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سنجو سیمچن نے 111 رنٹی سامنٹ ملتے ہیں